مجھ سے اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر ایک سمارٹ بندہ پی ایش ڈی کر سکتا ہے یا ایک ہارڈ بر کر سکتا ہے تو میں ہمیشہ جوا دتوں آپ کے جو تھوٹس ہیں نا وہ آپ کا فلسفہ ان جو علامہ اقبال کا جو شاعری ہے وہ ان کے تھوٹس تھے وہ انہوں نے جو دیئے وہ فلسفہ بن گئے سو آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سٹیج پر یا ادھر ادھر چلے جائیں لیکن آپ کم از کم جو ہے اپنے تھوٹس کو اپنے تھوٹس کو اس طرح لے جائیں کہ وہ آپ کے فلسفہ اسی لیت لگے آپ کو ایک فلسفہ جو ہے اس کے علاوہ تھوٹس جو ہے وہ ہمارے ہمیں اپنے پتہ چلتے ہیں جب آپ سوشلائز کرتے ہیں لوگوں سے بلتے ہیں سوشلائز کرنا بہت ضروری ہے لوگوں سے بلیں اور لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں لوگوں کی زندگیوں کو ان کے فیسز کو لوگوں سے آپ ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں اور اس لیے نہ ملیں آپ اس لیے بھی ملیں کہ آپ ترائی تو ویڈ دی پیپل کہ ان کے چہرے کیا کہتے ہیں لوگوں سے آشنا ہونا ان کے چہروں کو سمجھنا بھی یہ بہت بڑا ہارٹ ہے اور اس ہارٹ کو اپنی طرف لے کر چلے آپ کی تھنکنگ جو ہے جو آپ کی سوچ ہے اس کے اندر تاثیر ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے گی تاثیر ہونی چاہیے اور تاثیر کس سے آتی ہے یہ میرا اپنا یقین ہے کہ وہ ہارڈ لگ سے آتی ہے جتنا آپ ہارڈ ورک کریں گے اتنی ہی آپ کی باتوں میں بھی تاثیر ہوگی اتنی ہی آپ کا بیانمسان اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم بھی ہے مجھے ایک ریسرچر منایا ہے میں ریسرچ کرتا ہوں اگر آپ کی تاثیر ہوگی کہ اندفہ ایسا ہوا کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس قطفی سے سیٹ نہیں ہوا میں اک اتحان میں انویجیلیشن کر رہا تھا میں نے سوگری بلایا دیوریگ دیوریگیلیشن اگر آپ کی تین مینٹس تیس 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 اب وہ پی ایش ڈ کر رہی ہے وہ پی ایش ڈ کر رہی ہے دوسرین اسے یہ سوالی ہو گیا سر وہ دس منٹ آپ نے مجھے بصرف دیئے تھے اس دس منٹ میں آپ نے کس طرح سے جو جو سارا فارمریز تک دیا ہو رہا تھا میرا فلو بن گیا ہر میرا میری کنٹیویشن ہر چیز رہا پیریڈ ہو گیا میں نے کہا اس دس سال کے پیچھے بیس سال کی بیونٹ اس دس منٹ کے پیچھے بیس سال کی بیونٹ وہ دس منٹ ایسے ہی نہیں تھے تمہیں دس منٹ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کتنے دیس سالوں کا پھار پر پیکاسوں کو جانتے ہیں یہ بہت بڑا خیلطہ یہ خاتور اس کے پاس کہی اس نے اسے کہا مجھے ایک سکیچ ڈراؤ کر دیں تو بہت بڑے آرٹسٹ ہوگی اس نے پیپر پر تھرٹی سیکنڈز میں اس کو ایک سکیچ ڈراؤ کر دیں اور کہتا ہے اس کی جو پرائس ہے وہ پچاس لاگہ وہ گئی ایک مارکٹ اس نے جا کے اس کو پیکچر دکھائی اس نے کہا یہ پیکچر پیچھا اس نے کہا یہ ہے یہ پیکچر کی پکچر اس نے کہا کتنے کی اس نے کہا پچاس لاگہ ہران خورشانت ہے پیکاسوں کو دونا شروع کر دیا ایک میٹنگ میں اس کو پیٹاسوں دکھائی اس نے اسے کہا کہ مجھے وہ پیکچر جو تھرٹی سیکنڈ میں دور وہ پچاس لاکھ میں دیں اس نے کہا یہ میں نے بتایا تا وہ پچاس لاکھ اس نے کہا یہ آرٹس سکھا دو تھرٹی سیکنڈ والا پیکاسوں نے اسے کہا کہتا ہے اس تیس سیکنڈ پر کچھڑ رہا تک کے لئے تکیس سال سو فرو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کے پیچھے کیا ہے ہارڈ ورک سے کبرانا ہے مجھ سے اکسل سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر ایک سمارٹ بندہ پی ایش ڈی کر سکتا ہے یا ایک ہارڈ ورکر کر سکتا ہے تو میں ہمیشہ جوا دیتا ہوں ہارڈ ورکر کر سکتا ہے مجھے سمارٹ بندے نہیں چاہتے جو آگے مجھے کہتا ہے ہمیں بہت سمارٹ یہ کا دو ہوں ہے وہ اکسر پیچھے رہ جاتا ہے ہارڈ ورکر کر سکتا ہے ہارڈ ورکیخوستان ہارڈ بندہ پیس کو ک NOT کسی پرOn ہر پ pouring ani человека میں ایکzkرہ کہنے لگا ہوں ہر پر کھنے والنے والد سول میڈسین درمستگ drag کبھی باتیں یاد вже سے destabil کر سکتا ہے اس کے بعد آخری بات اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ہم ٹیلنٹ کو کیسے ایکسپلور کریں ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے ہم اس کو کیسے ایکسپلور کریں ایت سیئے نا آپ کے ذین میں بھی سوال ہوگا سر وہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ کیا ہے ہم کیسے اس ٹیلنٹ کو رہتیں دیکھو یا ٹیلنٹ کو دھوننا بڑا آسان ہے جو چیز آپ کو تھکائے نہیں وہ آپ کا ٹیلنٹ جس چیز سے آپ تھک گئے وہ آپ کا ٹیلنٹ پروگرامنگ کرتے ہیں تھک گئے نا آپ یا ٹائرڈ ہو گئے میں آپ سک آف اس پروگرامنگ آپ جو چیز آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتی آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ میں صبح آفیس آنے کے لیے بیتاب ہوتا میں ہی ایک مکم ہے میں آزززازہ ملہ امیج کیا ہے میں گئے ، میں لاظز کرا ہوں بکوath یا ٹوہم ایک ہے says mêsely...I like to work...I like to pass on my things to others...I love to do research therefore why because I am good at it and I am good at and I have figured it out that I am good at it and I have proved it that I'm good at it ...so don't love this that you onticite ٹیلنٹ یہ سب سے پہلی چیز ہے اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے پر جو پروفیشن جو چیز آپ کو عزت دے وہ آپ کا ٹیلنٹ جو چیز آپ کو عزت دے معاشرے میں مقام دے وہ آپ کا ٹیلنٹ اگر آپ کو معاشرے میں مقام نہیں مل رہا عزت نہیں مل رہی تو چھوڑ دو اس کو یہ آپ کا ٹیلنٹ اس کیریئر کی طرف من جاؤ چینج یور کیریئر ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیلنٹ ٹائم اور سپیس سلکھو مستثنہ نہ اس کا ٹائم سے خالت ہے نہ اس کا سپیس سے خالت ہے اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دولت بھی دیتا ہے ایڈنٹیٹی بھی دیتا ہے اور فین بھی دیتا ہے آپ کو میں مثال دیتا ہوں جو میں نے کیریئر چینج کرنے کی بات کی اس کے بعد چیزوں کو ختم کرتے ہیں 하 passou یہ آپ کو آپ سب فریڈی فرنٹ آف کا پتہ تھا تو آپ کو انگلینڈیڈ کی بولر عادل ہوتا تھا فریڈی ف کرنٹ آف جو تھا یہ انڈر فیڈ آفوں نے سب سے پہلے نام بنایا کرکٹھن ہے پھر اس نے آپ کو موجود باتے بکسر بن گیا تھا میکے کرکٹھیں آپ کو پتہ بکسر بن گیا تھا وہ میں بکسر بنا نام تمائیا آپ کئی کررہے پتہ ہے کسی کو ٹریول کرتا ہے ٹریول کرتا ہے ٹریول کرتا ہے ٹریول کرتا ہے یہ ہے یہ مس ہمیں آپ نے کم دوزا سائنس کر لیا تھا یہ بھی آپ تک دے گا یہ بھی ایک بیسک ایڈیشن نہیں کہ ہی ایڈیشن اب آپ نے سوسائیٹی کو جانے بھی آپ نے ایکسپلوری بھی ٹھیکن آخری چیز تینک آباوٹ 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 آف دس نیچر کیوں بنایا تھا آپ کو اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں اپنے تھورس ڈیولپ کریں ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری باتیں ٹائم کم ہے مجھے پتا نہیں تھا کتنی لبی دسکشن ہو جائے گی لیکن آپ تھوڑی سی قویسٹن آنسر اگر آپ کے ہیں موڑی سی آنسر کر دیتا ہوں اور یا پھرے کسی کوئی آپ کو اختلاف ہو میری کسی چیز سے اس کو دسکر کر دیتا ہے جی بڑا سر سر اگر میں نے دی ایس دیگری کیا اور آگر میں کوئی اپنا کریئر چھوز کرٹی فر ایس پر ایس پر ایس پر ریزائنگ تو بہت لوگوں مجھے بہت لوگوں مجھے بولیں گی تو مجھے اپنی زائر کرتے تو مجھے کیسا رسکار کرنے پیٹا پوئی اس کا جواب میں نے ابھی آپ کو دیا آپ نے آپ نے یہ جو ڈگری لی ہے یہ آپ کی ایک بیسک نولیج ہو ایک ڈومین میں آپ نے انڈسٹینڈنگ آپ نے کچھ سکلز سیکھی یہ سکلز جو ہیں یہ آپ کسی بھی جگہ اپلائے کر سکتی ضروری نہیں ہے کہ یہ سکلز ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ضرور ہیں یہ سکلز لیکن یہ سکلز جو ہیں یہ آپ کو آپ تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا آپ کا کیریئر کیا ہے آپ نے کس کیریئر کی طرف جانا کیا آپ نے ڈسیئن میکنگ نہیں کی اب آپ ڈسیئن میکنگ کر سکتی so if you feel like this is not your carrier you can always go and change your carrier لوگ ڈگریوں اور کر لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر لیتے ہیں ڈومین چینج کر لیتے ہیں so وہ کیریئے ضائع کر دی ہیں لیکن لیڈر سے اوپر جانے کے لیے تو یہ بیسک کرنا ہی تھا نا آپ نے کسی نیسے ضائع کچھ نیمو تا دنیا میں تالین کبھی ضائع نہیں تالین کو ضائع لتی جو آپ نے باس کا کیلتے ہیں اسی دوسرے کو نہیں کرتے ہیں